اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں تلخواہوں میں پینٹالیس سو روپے اضافہ کیا گیا ہے اس کا بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ تک شیئر کروں گا ملازمین جو پینشنرز ہیں فیملی پینشنرز ہیں وہ متوجہ ہوں ان کو تیس لاکھ روپے بغیر سود کرزہ ملے گا بغیر کسی زمانت کے یہ کون دے رہا ہے اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں شامل ہوں گی آئندہ پچیس پرسنٹ سپیشل ریلاؤنس جو ملتا ہے وہ کس کو ملے گا اس بارے میں ایک اہم ترین وضاحت آئی ہے فنانس دپارٹمنٹ کی وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہوں گی اور امید بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تمام دوستوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کرنے سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں کمنٹس کے دروں اور تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں بہت شکریہ سب سے پہلے ایک ایڈوائزری ہے جو ایچ بی ایل نے جاری کی ہے آپ کو بھی جو مل چکی ہوگی اور جو ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں ان کے لئے ایڈوائزری ہے کہ ایچ بی ایل نے یہ ڈسکلیمر دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایچ بی ایل جو ہے یہ ان کا جو نمبر ہے ٹرپل ون ٹرپل ون فور ٹو فائیو اس سے کسٹومر کو کبھی کال نہیں کرتا وہ اس نمبر کے اوپر صرف اور صرف کال ریسیو کرتا ہے اس وجہ سے کافی سارے چیزیں ایسی ہیں جو ملازمین کو اور پینشنرز خصوصا بزرگ پینشنرز کو لوگ کال کرتے ہیں اس طرح کے جو فیک کال ہوتی ہیں وہ اس نمبر سے ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک کسی ڈیوائز کے طرح ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پین کورٹ بتا دیں آپ اپنی انفرمیشن دے دیں پاسوارڈ پین کورٹ اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات وغیرہ تو آپ ان کو ہرگز نہ دیں یہ ایچ بیل نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے اسی طرح تمام بینکس جو ہیں ان کی جو لینڈ لائن ہوتی ہے جو ہیلپ لائن ہوتی ہے وہ اس سے کبھی بھی کال نہیں کرتا تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے تمام پینشنرز سے فیملی پینشنرز سے بزرگ پینشنرز سے کہ اس طرح کی کوئی فیک کال آئے تو آپ اس کو بالکل نہ سنیں اٹھائیں بھی نہ اور اس کا جو ہے وہ ریکارڈ آپ اپنی بینک کو ضرور دیں وہ اس کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں اور یہ تمام دوستوں سے یہ ایک اہم ترین معلوماتی جو میں نے شیئر کی ہے اس کے علاوہ یہ اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے موٹروے پولیس سے کہ 15 جنوری 2024 کے بعد ایم ٹیک کی گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ موٹروے کے اوپر جو ہے نہیں مملو ہے اور ان کے علاوہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور موٹروے استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ہو تو وہ ایم ٹیک ضرور لگوال ہیں اس کے ایم ٹیک بنوانے کے لیے جو ہے ایک اہم ترین ڈاکومنٹس ضرورت ہوتی ہے وہ اثر شراختی کارڈ ہے گاڑی کے دستاویزات ہیں آپ ایم ٹیک کے جو قریبی سینٹرز ہیں وہاں تشریف لیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ ایم ٹیک بہت سانی مل سکے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ موٹروے کے اوپر جائیں تو وہاں پہ بھی ان کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں سے بھی آپ ایم ٹیک بنوا سکتے ہیں وہاں سے آپ نے پیمٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو ون تھری ون تھری کے اوپر آپ کال کر کے اس بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جس بارے میں میں نے کہا تھا کہ مرد و خواتین بزرگ پینچررز فیملی پینچررز حضر سروس ملازمین تیس لاکھ روپے تک وہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر سود کے ایک لاکھ سے تیس ہزار کا کرز ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو دے رہی ہے اخوت فانڈیشن اخوت آپ کو پتہ ہے ڈکٹر امجد جو ہیں محمد امجد ساکب انہوں نے کہا ہے ان کا ایک نارہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی جو ہے گارنٹی کے بغیر سود کے جو ہے کرز دیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم ترین جو انہوں نے ایمزاد پیش کی ہے کہ کیونکہ کف سارے دو لوگ ہیں وہ کرز کے لئے کوئی گارنٹی وغیرہ نہیں دے سکتے تو ان کو کربار شروع کرنا ہوتا ہے تو وہ کرز اس حوالے سے وہ ذرا کتراتے ہیں کہ وہاں پہ سود ہے تو انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اب آپ کے لئے تعلیم کے لئے کرزہ چاہیے وہ کربار کے لئے کربار کے لئے کوئی کرزہ چاہیے گھر بنانے کے لئے کوئی کرزہ چاہیے نائی گاڑی لینے کے لئے اگر کوئی کرزہ چاہیے تو آپ جو ہے اخوہ فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو ہے کرز مل سکتا ہے تیس لاکھ روپے تک یہ بہت ہی اچھا کرز ہے اور اس حوالے سے اسے کرز حسنہ کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر امجا ساکب جو ہے وہ ان کے فاؤنڈر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے تو ہم ان کو بھی سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ دوست سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کرز کی ضرورت ہے تو آپ اخوہ سے ضرور حاصل کریں یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ آئی ہے پنجاب گورنمنٹ سے اس کا فیناس دپارٹمنٹ ہے انہوں نے ٹریجر آفیس کو ایک اہم ترین جو ہے خط لکھا ہے اس کا علامیہ جاری کیا ہے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ سپیشل علاونس جو پچیس پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ دوہزر بائیس کے اوپر وہ کن کو ملے گا کن ملازمین کو نہیں ملے گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچیس جو پرسنٹ جو علاونس ہے جو سپیشل علاونس جس کا نام دیا گیا پنجاب میں ملتا ہے اور پندرہ پرسنٹ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو ملے گا اس سے جو پہلے کوئی علاونس نہیں لے رہے اگر کوئی پچیس پرسنٹ یا اس کے ایکول یا اس سے زیادہ کوئی بھی علاونس لے رہا ہو تو ان کو یہ علاونس نہیں ملے گا تو یہ اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اور کاف سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو کوئی اور علاونس مل رہے ہیں تو ان کو اب یہ سپیشل علاونس نہیں ملے گا اور پبلک ڈریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفیز ان کو انہوں نے کہا کہ اس ہنڈر پرسنٹ جو ہے انیشل بیسک پی کے اوپر وہ لے رہے ہیں ایک علاونس اب ان کو پچیس پرسنٹ جو علاونس ہے دوہزار اکیس اور بائیس والا سپیشل علاونس وہ ان کو نہیں ملے گا تو برحال ایک اہم ترین جو وضاحت ہے وہ فینانس ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے پجاب نے اب تمام بھاکوں کے اندر بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ جو ملازمین پہلے سے کوئی علاونس لے رہے ہیں سپیشل علاونس پچیس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ اب ان کو سپیشل علاونس نہیں ملے گا یہ ایک اہم ترین نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے پجاب گورنمنٹ سے کہ انہوں نے نان فارمل ایڈوکیشن جو ہے جنرل لیٹریسی نان فارمل ایڈوکیشن جو ہے آپریشن ونگ نے یہ جاری کیا ہے انہوں نے تمام لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جو نان فارمر ٹیچرز ہوتے ہیں یعنی آفٹر نون سکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا پہلے جو ان کو سہیری ملتی تھی وہ آٹھ ہزار روپے ملتی تھی انکلوڈنگ یوٹیلیٹی چارجز اب ان کا ریمنیریشن جو ہے وہ بڑھا دیا گیا وہ بارہ بارہ ہزار پانچ سو یعنی پینٹالیس سو روپے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے وہ بارہ بارہ دوہزار تئیس سے ہے اور یہ نومبر دوہزار تئیس سے جو ٹیچرز اس کو لیا گیا تھا ان کو رکھا گیا تھا وہ اکٹوبر دوہزار چوبیس تک ان کو بارہ ہزار پانچ سو روپے ملے گے جبکہ پہلے ان کو مشہرہ ملتا تھا آسا آٹھ ہزار روپے یہ ایک اہم ترین وزاعت اب جو ہے منجاب گورمنٹ نے جاری کر دیا ہے اب ایک گیارہ دوہزار تئیس سے اکتیس دس دوہزار چوبیس تک جو ہے وہ آٹھ ہزار نہیں ملے گا بلکہ بارہ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے جو ٹیچرز رکھے جائیں گے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ تھی آپ کے جو افٹرنون سکول میں جو ٹیچرز کام کرتے ان کے لئے بڑی اچھی نیوز تھی یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے سٹیٹ بینک آپ پاکستان سے کہ وہاں کا ہزار کا جو جیلی نوٹ کے بارے میں انہوں نے کہا سب سے زیادہ سکولیشن ایک ہزار روپے کے نوٹ والی ہے تو انہوں نے اس کی پہچان کا ایک طریقہ کار بھی بتا دیا ہے اب اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وارٹر مارک ہے قیدرزم کی تصویر کا وارٹر مارک آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے نیچے ایک ہزار روپے کا وارٹر مارک ہے حفاظتی ڈاگہ آر پار دیکھنے پر عمودی نظر آتا ہے اس پٹی پر نوٹ کی مالیت یعنی ایک ہزار روپے لکھی ہوئی ہے اور آر پر نظر آلے والے ہن سے ایک مطالعہ بتایا گیا ہے کہ اوپر کی جانے نوٹ کی مالیت ٹکڑو میں نظر آتی ہے روشنی میں دیکھنے سے پوری مالیت نظر آتی ہے برحال اگر آپ لوگ ایک ہزار روپے کا جو نوٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ نوٹ آپ کا اصلی ہے یا جلی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو